السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم انسٹاگرام فیڈ جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں اپنے ہوم پیج پہ یا کسی اور پیج پہ ٹھیک ہے مینز کہ ویب سائٹ میں کس طرح انسٹاگرام فیڈ شو کروا سکتے ہیں انسٹاگرام فیڈ کونسی ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ جو ہے چیزیں انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتے ہیں اپنے سٹور کے لیٹڈ وہ کس طرح ہم لوگ شو کروا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ کہ کوئی بندہ ان پہ کلک کرے اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ سوری ہمارے انسٹاگرام پہ ری ڈیریکٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اکثر اوقات جو آتے ہیں کلائنٹ وہ کہتے ہیں ہمارا انسٹاگرام فیڈ جا وہ شو کروا کے دیں تو آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کس طرح انسٹاگرام فیڈ شو کروا سکتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے کوئیسٹن کیا تھا اس میں ہمارے فیس بک گروپ میں تو میں نے سوٹے چلو اس پر ویڈیو بنا دیں تو پہلے کیا ہوتا تھا ہر تھیم میں نا یہ آپشن ہوتا تھا انسٹاگرام فیڈ شو کروا کہ جیسے اس تھیم میں بھی ہے ایلا تھیم ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ انسٹاگرام کے لیے بقائدان نے سیکشن بنایا ہوا ہے یہاں انسٹاگرام لکھا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں کوئی ڈیٹیل دینی ہوتی تھی جس کے بعد جو ہے ہمارا انسٹاگرام فیڈ آٹومیٹیکلی یہاں پہ شو ہو جاتی تھی تو یہ بعد میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا انسٹاگرام اور فیس بک بلوں نے جس میں کافی کنڈیشن ڈال دی جو کہ کافی مشکل ہو گیا تھا کہ اس کو شو کروانا تو ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دی ابھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے ٹرائی نہیں کیا کہ ایکسیس ٹوکن اور یوزر آئی ڈی کے تھو ابھی بھی شو کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں لیکن میں جو بھی طریقہ کر یوز کرتا ہوں وہ پلگن کے تھو یا ایپ جسے آپ ایپ بھی کہتے ہیں اس کے تھو شو کرواتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے یوزر آئی ڈی اور ایکسیس ٹوکن ادھر ڈالتے تھے تو آٹومیٹیکلی یہاں پہ فیڈ شو ہو جاتی تھی لیکن بعد میں یہ تھوڑا مشکل ہو گیا جو ہے ایکسیس ٹوکن ڈالنے سے یا آئی ڈی ڈالنے سے شو نہیں ہوتا تھا پرمیشن لینی پڑتی تھی فیس بک والوں سے انسٹاگرام سے پھر جا کے لمبا چکر تھا اس کے بعد شو ہوتا تھا تو ابھی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایزی لی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایپس میں آنے ایپس میں آنے کے بعد آپ نے ایپسٹور میں چلے جانا ہے ایپسٹور اوپن ان کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے انسٹا فیڈ ٹھیک ہے کافی زیادہ ایپس ہیں انسٹا فیڈ کے ریلیٹڈ تو جو بھی فری ایپ ہوگی وہ آپ لوگوں نے انسٹال کر لینی یہاں پہ دیکھ لیں کافی زیادہ یہ بھی فری ہے یہ والی بھی فری ہے اور بھی کافی ہوں گی جو فری ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھی فری ہے تو ہم کو یہ ایک انسٹال کر لیتے ہیں یہ ہی انسٹال کر لیتے ہیں جو بھی آپ لوگوں نے ایپ انسٹال کرنے اسے اوپن کر کے یہاں پہ ایڈ ایپ پہ کلک کرنے اچھا جی اس کے بعد آپ نے یہاں انسٹال ایپ پہ کلک کرنے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس کے بعد ایپ جو ہے انسٹال ہو جائے گی اچھا جی ہماری ایپ انسٹال ہو کہ اوپن ہو گئے یہاں کلک کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہوئے سٹارٹ ہیر تو اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ کیا کرتے ہیں ریڈ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے انسٹاگرام کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹائم میں انسٹاگرام اوپن کر کے رکھنا ہے جس طرح میں نے یہ اوپن کیا ہوا ہے اس طرح آپ نے بھی ایک ٹائم میں اپنے کسٹمر کا یا اپنا آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسٹاگرام آپ نے اوپن کر کے رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا جب یہ ریڈ ڈائریکٹ ہوں گے تو آپ نے اس کو allow کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ allow کریں گے تو یہ automatically connect ہو جائے گا ایپ کے ساتھ آپ کا انسٹاگرام ٹھیک ہے connect ہونے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کو active کریں گے یہاں پہ لکھا activate free plan free up to 1000 visitor every month ٹھیک ہے ہر مہینے جو ہے وہ آپ لوگ 1000 visitor تک جو ہے free دیکھ سکتے ہیں آپ کی post اس کے بعد جو ہے آپ کو per month کے charge کریں گے اتنے تو ہم اس active کرتے ہیں اچھا active کرنے کے لئے وہ کہہ رہے ہیں جی اپنا پہلے ساتھ payment method جو ہے وہ set کریں تو ایک منہ میں اس کو cancel کر کے دوبارہ چیک کرتا ہوں کہ free بالکل free والا جو ہے اس میں کوئی scene ہے یا نہیں ہے واپس جا کے چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے ایکٹیویڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے بغیر ہی ہم save کرتے ہیں یہاں پہ make feed full setting ہے تھوڑی کرتے ٹھیک تو grid جو ہوتا وہ مطلب اوپر نیچے آجائے اس کے بعد جی post decoration ہے basic ہے colorful ہے elegant ہے clean ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کون سی کیسی ہے تو post کے درمیان میں آپ spacing دینا چاہتے ہیں کتنی spacing ہونے کلک کریں تو آپ کا preview open ہو جائے جیسے آئی button ہے تو یہاں پہ view بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے setting کرتے جائیں گے یہاں پہ view show ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ mobile view ہے موبائل میں کیسے آپ کی feed ہو گی تو desktop view میں کیسے show ہو گی یہ شکر بھار رہے ہیں تو rows کتنی ہونی چاہیے feed کی تو یہاں پہ آپ put کر سکتے ہیں اس کے らبہ columns کتنے ہونے چاہیے 6 column 1 2 3 4 5 6 تو یہاں سے آپ column بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں سے save کر دیں گے save کرنے کے بعد ابھی چیک کر دیں front پہ کی اٹو شو کر روائے ہیں یا نہیں یا کوئی اور integration اس کی کرنی پڑے گی یہاں پہ نیچے اس کا option آگیا instagram کا جو ہماری app ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا بھی loading layer ہے سائٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ show ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ جب بھی میں نے پہلے بتایا تھا کوئی app آپ install کرتے ہو تو باقی website load ہونے کے 2 یا 3 second بعد آپ کی app load ہوتی ہے لیکن ابھی internet slow ہے تو اس وجہ سے شاید یہ زیادہ time لے تو یہاں پہ show نہیں ہوں کسٹمائزیشن میں جا اس کو چیک کریں گے کہ کوئی issue ہے تو solve کر دیں گے ہم اس کا تو جب میں نے کسٹمائزیشن open کیا تو automatically show ہو گئی ہے یہاں پہ load issue بنی ہو اس وجہ سے show نہیں ہوتی تو یہاں پہ انہوں نے automatically show کروا دیا اور یہ slider میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں slider کی صورت میں ہے تو mobile view check کرتے ہیں mobile میں کچھ اس طرح ہو رہی ہے تو اس طرح کر کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کوئی اور کریں گے تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اوپر follow کا button بھی آجاتا instagram follower یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں آپ کے visitor جو ہیں تو یہاں پہ show نہیں ہوئی دوبارہ اس کو refresh کر کے اگر ہم open کریں گے سائٹ کو تو شاید وہاں پہ open ہو جائے کیونکہ net کی speed slow تھی تو شوہ نہیں کروائی تو طریقہ یہ ہے آپ لوگ اس طرح سے کر ایپ انسٹال کر کوئی بھی تو show کروا سکتے ہیں اپنی فیڈ یہاں پہ بھی show ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو نیچے لکھا رہے پاور بائی انسٹا سیل ٹھیک ہے تو لیکن یہ remove کرنے کے لئے ان کا plan buy کرنا پڑے گا پھر remove کر سکتے ہو ویسے یہ remove نہیں ہوتا آپ بشا کوڈنگ کے through کرنا چاہیں پھر بھی remove نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سیم طریقہ کار ہے ساری ایپ آپ یہ ایپ انسٹال نہیں کرتے کوئی اور بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا بھی سیم طریقہ ہے سیم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ work کرے گی جس طرح اس ایپ میں work کیا ہے باقی وہی چیز ہے یہاں پہ ہے کتنے لوگوں نے وزٹ کی ہے کس نے کلک کی ہے جیسے ابھی میں نے کلک کی ہیں تو یہاں پہ شو ہو رہی تو پیج ویوز ٹھیک ہے تو انیلیٹکس میں یہ چیزیں شو ہوتی ہیں یہاں پہ وہی سیٹنگ ہے سپیسنگ ہوگی آپ کتنی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں کوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی اس کے بارے میں question ہوا اگر آپ نہیں کر سکے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمٹس میں انشاءاللہ ہر کمٹس کا جواب دوں گا